مولانا متقابلات اور یہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں والا نا ظاہر کس کو کہتے تھے نام تھا ہر اس کلام کیا جس کی مراد نفس سما سے ہی کیا ہو جائے ظاہر ہو جائے بغیر غرفی کر کے اور نفس کس کو کہتے تھے جس کے لئے کلام کو چلائے جائے اور مفسر کس کو کہتے تھے کہ جہاں پر اور ان دونوں کا ظاہر اور نفس کا حکم کیا تھا کہ ان دونوں پر عمل کرنا واجب ہے البتہ ان میں احتمال ہے تخصیص اور تعویل کا بھی جبکہ مفسر وہ ہے جس میں بیان متقلم کی طرف سے آ جائے بھئی اور محکم وہ ہے مفسر اور محکم جو ہیں ان دونوں کے درمے تخصیص اور تعویل کا احتمال نہیں ہوتا جبکہ ظاہر اور نفس میں کس چیز کا احتمال تھا تخصیص اور تعویل کا بھی احتمال تھا بھئی پھر مولانا مفسر اور محکم کے درمیان فرق یہ ہے کہ مفسر جو ہے محکم اس میں وہ قوت کے اندر مفسر سے بھی بڑا ہوا ہوتا ہے یعنی مفسر تو قبول نسخ کا احتمال رکھتا ہے لیکن محکم قبول نسخ کا احتمال نہیں رکھتا یعنی مفسر جو ہے وہ منصوب ہونے کا احتمال رکھتا ہے نزول وحی کے زمانے تک کہ ہو سکتا ہے یہ کیا ہو جائے منصوب ہو جائے لیکن محکم وحی کے زمانے میں منصوب ہونے کا احتمال نہیں رکھتا نہیں رکھتا اچھا اور پھر محکم کی مثالیں پڑی تھیں آپ نے پہلی مثال کیا ذکر کی تھی ان اللہ اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں تو یہ علم کی صفت اللہ کی ذکر ہوئی اور یہ کیا ہے محکم ہے اس میں کسی قسم کے تغیر اور تبدل نہیں آسکتا کیونکہ یہ صفت ہے ذات اللہ کی اور جیسے ذات باری تعالی کیا ہے تغیر اور تبدل سے منزع ہے اسی طرح اللہ کی صفاتی تغیر اور تبدل سے منزع ہیں اسی طرح دوسری کیا ذکر ہوئی مثال ان اللہ لا يسلمن ناس شیعہ اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں فرمائیں گی یعنی کسی کے عمال میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی تو یہاں پر بھی یہ صفت عادل ذکر ہوئی اللہ تعالی کی اور جیسے ذات باری تعالی تغیر اور تبدل سے منزع ہے اسی طرح اللہ کی صفت بھی تغیر اور تبدل سے منزع ہے اور پھر حکمیات میں اس کی مثال ذکر احکام شرعیہ کے اندر مثلا ایک شخص کہتے لی فلاں کے مجھ پر ایک ہزار ہیں اس غلام کے سمن میں سے اس غلام کے سمن میں سے تو یہ محکم ہے مالانا یہ لفظ کیا ہے محکم ہے کیونکہ اس میں تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا وہ اس سے رجوع نہیں کر سکتا اس کو منسوخ نہیں کر سکتا اس پر اشکال ہوا تھا مالانا کہ یہی مثال آپ نے مفسر میں بھی یہ ذکر کی اور محکم میں بھی یہی ذکر کر رہے ہیں حالانکہ محکم تو آپ نے کا قوت میں بڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ تو اس سے غیر ہوا کیا ہوا غیر ہوا تو آپ تو وہی مثال کیسے اس کے لئے ذکر کر رہے ہیں تو جواب دیا مالانا بتلایا تھا آپ کو کہ بھئی یہ دراصل عام احکام شرعیہ احکام کے اندر مفسر اور محکم میں فرق کرنا محکم کی علیدہ کوئی مثال نہیں ہے بھئی محکم کی علیدہ کوئی مثال نہیں ملتی تو یہ محکم کے درجے میں ہے کس کے درجے میں ہے محکم کے درجے میں ہے تو یہ کلام مفسر بھی ہے اور محکم بھی ہے مالانا مفسر بائی لحاظ کہ اس کی تفسیر کس کی طرف سے آگئی متقلم کی طرف سے کہ من سمنی حاضل عبدی اور محکم ہے بائی لحاظ کہ یہ تغیر اور نصخ کا احتمال نہیں رکھتا اس پر اشکال ہوا کہ من سمنی حاضل عبد کو ذرا ختم کر دیں لِفُلَانِنَ عَلَيْيَ عَلْفُنِ یہ بھی تو محکم ہے یہ بھی تو نصخ کا احتمال نہیں رکھتا آپ اس کو کیوں نہیں ذکر کر رہے ہیں مثال کے طور پر تو جواب دیا تھا کہ ہاں یہ بھی محکم ہے لیکن محکم کے بارے میں اور مفسر کے بارے میں بتلایا تھا کہ وہ تفسیص اور تعویل کا احتمال نہیں رکھتے جبکہ لِفُلَانِ عَلَيْيَ عَلْفُنِ یہ تعویل کا احتمال رکھتا ہے کہ کس وجہ سے ہیں کسی جنہیں قرض لیا ہے یا غصب کیا ہیں یا کسی چیز کے بدلے ہیں تو تعویل کا احتمال تھا اس لئے یہ محکم نہیں ہے یہ محکم نہیں بات سمجھ میں آئی بھئی اچھا ان کا حکم کیا تھا مفسر اور محکم کا میں نے بتلایا تھا کہ ان پر عمل کرنا لازم ہے اور عمل کرنا بھی لازم اور ان کا اعتقاد رکھنا بھی لازم ہے جبکہ نص اور ظاہر اور نص کے اندر عمل کرنا تو واجب تھا لیکن اعتقاد رکھنا واجب نہیں یہ دونوں اعتبار سے قطعی ہیں اعتقاد کے اعتبار سے بھی یہ قطعی اور عمل کے اعتبار سے بھی قطعی وہ عمل کے اعتبار سے تو قطعی لیکن اعتقاد کے اعتبار سے ذنی ہیں پھر اس کے بعد ان کے چار جو دیگر مقابل ہیں وہ ذکر ہوئے تھے خفہ کے اعتبار سے کہ خفہ کے اعتبار سے کتنی کسم ہے چار خفی مشکل مجمل اور متشابہ خفی کس کو کہتے ہیں بھئی ہاں خفی کس کے مقابلے میں ہے ظاہر کے مقابلے میں اور مشکل کس کے مقابلے میں ہے نص کے مقابلے میں اور مجمل کس کے مقابلے میں ہے مفسر کے مقابلے میں ہے اور محکم کس کے مقابلے میں ہے متشابہ کے مقابلے میں یا پت میں گوسرے کے مقابل ہیں پھر خفی کے آپ نے تعریف پڑی تھی خفی کس کو کہتے ہیں کہ جس کی مرار خفی ہو جائے کسی عارض کی وجہ سے سیغے کی وجہ سے نہیں بھئی سیغے کی وجہ سے نہیں بھئی سیغے کے اعتبار سے تو اس کا معنی ظاہر ہوتا ہے لیکن کسی عمر خارجی کی وجہ سے اس کی مراد کیا ہو جاتی ہے وہ شیدہ ہو جاتی ہے اور اس کا حکم بھی بتلایا تھا خفی کا کیا حکم ہے کہ طلب واجب ہے یعنی اس کے معنی کے اندر طلب کی جائے گی کہ معنی کے اندر کمی پائی جاری ہے یا زیادتی پائی جاری ہے یہاں تک کہ خفی دور ہو جائے اور پھر وہ حکم لگایا جائے سمجھ میں آیا بھئی معنی کے اندر طلب کی جائے گی کہ معنی کے اندر کمی پائی جاری ہے یا معنی کے اندر زیادتی پائی جاری ہے اس پر ایک اشکال ہوتا ہے مولانا اشکال پہلے سن لیں اشکال یہ ہوتا ہے اشکال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کہا کہ ظاہر کے مقابلے میں کیا ہے خفی ظاہر کے مقابلے میں کیا ہے خفی ہے تو پھر ان کی تاریخ بھی ایک دوسرے کی ضد ہونی چاہیے تھی حالانکہ ایسا نہیں ظاہر کی تاریخ ہوئی تھی کہ نفس سننے سے ہی معنی سمجھ میں آ جائے نفس کلام کو سننے سے ہی معنی سمجھ میں تو خفی وہ ہونا چاہیے کہ نفس سننے سے معنی سمجھ میں نہ آئے یہی ہونا چاہیے نا مقابل تب ہی بنیں گے کہ ایک میں صرف سننے سے کلام کی مراد کیا ہو جائے ظاہر آ جائے سمجھ میں آ جائے تو دوسرے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں آپ الگ تاریخ کر رہے ہیں کہ نہیں یہاں بھی سیغے کے اعتبار سے تو معنی ظاہر ہے اور خفیہ کس کی وجہ سے آ رہا ہے کسی عمر ہے خارجی کی وجہ سے آ رہا ہے تو یہ کیسے ایک دوسرے کی ضد ہوئی ہے دوسرے کے مقابل کیسے ہوئی تو تاریخ یہ الگ الگ ہے تو جواب یہ ہے والا نا کہ یہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں بائی لحاظ کہ ایک قسم ہے ظہور کی اور ایک قسم ہے خفا کی اور ظہور کی سب سے ادنا قسم کونسی ہے ظاہر اور خفا کی سب سے ادنا قسم کونسی ہے خفی تو یہ ادنا دونوں ایک دوسرے ادنا قسم ظہور کی مقابل ہوئی ادنا قسم خفا کے سمجھ میں آیا بھئی تو وہ ظہور کی ادنا قسم یہ خفا کی ادنا قسم تو اس اعتبار سے ایک دوسرے کے کیا ہیں مقابل ہیں بات سمجھ میں آئی بھائی اچھا اور پھر اس کی مثالیں گزری تھیں پہلے مثال تھی اب یہ آیت مولانا ظاہر ہے کس کے بارے میں سارک کے بارے میں تو ظاہر ہے لیکن ترار اور نباش کے بارے میں کیا ہے خفی ہے ترار اور نباش ترار کس کو کہتے ہیں جیب کترے کو اور نباش کس کو کہتے ہیں کفن چور کو اب بھائی سارک کے بارے میں تو ظاہر ہے جو بھی سرخہ کرے گا دس درہم سے زائد اس کا کیا کیا جائے گا ہاتھ کٹا جائے گا اب یہ ترار اور نباش اگر دس درہم سے زائد کی چوری کر لیتے ہیں مولانا ان کا ہاتھ کٹا جائے گا ہے نہیں ترار نے جیب کٹی دس درہم سے زائد تھے یا نباش نے کفن چورایا دس درہم سے زائد تھا تو کیا اب ان کا ہاتھ کٹا جائے گا یا نہیں والا نہ تو یہاں ان کے مععص میں خفہ آ گیا کیا آ گیا خفہ آ گیا خفہ کیوں آیا سرار اور نباش کا معنی تو ظاہر ہے سرار کس کو کہتے ہیں جیب کا اور نباش کس کو کہتے ہیں کفنچور کو کہتے ہیں معنی تو ظاہر ہے لیکن عمر خارجی کی وجہ سے ان میں خفہ آ گیا اور عمر خارجی کیا ہے کہ ان کا نام الگ ہے ان کو کوئی بھی سارق نہیں کہتا قرآن میں تو ہے سارق وہ سارق ان کا ہاتھ کاتو اور ان کو تو کوئی سارق کہتا نہیں تو آر مالانا خفا ہے عمر خارجی کی وجہ سے اور وہ عمر خارجی کیا ہے کہ ان کا نام اب اس میں کیا کرنا واجب ہے طلب کرنا واجب تاکہ خفا دور ہو جائے تو ہم طلب کریں گے ان کے معنی کے اندر کہ ان کے اندر وہ سارقہ کے معنی کی کمی پائی جاری ہے یا سارقہ کے معنی کی زیادتی پائی جاری ہے سارقہ کہتے ہیں کہ اس کو ہیں کسی غیر کے مال محترم محفوظ کو لے لینا خفیتاً کسی کے مال محفوظ مال محترم یعنی قیمت والا ہو محترم سے کیا مراد ہو مال محترم کو والا نا جو قیمت والا ہے محفوظ ہے اس کو خفیت اور پر لے لینا اب یہ معنی ہم دیکھیں گے ترار اور نباش میں کم پایا جا رہا ہے یا زیادہ ترار میں ہم نے غور کیا تو اس میں اس طرحہ کے معنی کی زیادتی پائی گئی زیادتی اس لئے پائی گئی کہ چور جو ہے وہ تو خفیت دوسرے کی غفلت کے اندر مال کو لے کر جاتا ہے مال محفوظ محترم کو اور یہ کیا کرتا ہے یہ بھی مال محفوظ محترم کو خفیتاً لے کر جاتا ہے لیکن وہ تو غفلت کی صورت میں لے کر گیا تھا اور یہاں تو مالک جاگ رہا ہے اس کی بیداری کی حالت میں کیا کرتا ہے اس کے مال کو لے جا تو یہاں سرقہ کے معنی کی زیادتی پائی گئی لہٰذا اب ترار نے جیب کاٹی دس درہم سے زائد ہوئے تو پھر کیا کیا جائے گا اس کے ہاتھ کو اس پر ابھی حد جاری کی جائے گی اور نباج کے اندر اس معنی کی کمی پائی گئی اس لئے کہ مردے وہ کفن چورا سر لے جا رہا ہے اور مردہ جو ہے وہ غفلت کے آلہ درجے پر ہے کہ وہ جہاں بیداری کا امکان ہی نہیں تو مال محفوظ ہی نہ رہا مال محفوظ ہی تو مال محفوظ نہیں مال غیر محفوظ کو وہ لے کر جا رہا ہے لہٰذا وہاں سرقہ کے معنی کی کمی آگئی اور کمی کی وجہ سے شبہ آگیا اور ذاتہ ہے الحدود تندریب شبہات حدود کیا ہو جاتی ہے شبہات کی وجہ سے ساقت ہو جاتی ہے لہٰذا اب اس سے بھی حد کیا ہو جائے گی ساقت اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا وَقَذَلِكَ اور اسی طرح ایتا زانیت وزانی فَجْلِدُ قُلَّ وَاحِدِ مِّنْ هُمَا مِعَتَ جَلْدَ ہرے کتنے کوڑے لگاؤ سو کوڑے لگاؤ اب یہ آیت مولانا زنا کرنے والے کے حق میں تو ظاہر ہے لیکن لوتی کے حق میں کیا ہے خفی ہے خفی ہے تو آپ کیا کہ اور وہ کیا خفی کس وجہ سے ہے سیغے کی وجہ سے نہیں لوتی کا معنی کیا ہے ظاہر ہے لواسط کرنے والا لیکن پھر خفا آیا کس کی وجہ سے عمر خارجی کی وجہ سے اور وہ عمر خارجی کیا ہے کس کا نام الگ ہے لوتی کو کوئی بھی زانی نہیں کہتا تو اب طلب کی جائے گی کس کے اندر زنا کے معنی کم پایا جا رہا ہے یا زیادہ پایا جا رہا ہے زیادہ پایا جا رہا ہے تو یہاں پھر دو مذہب ہیں امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کس کے اندر زنا کا معنی کم پایا جا رہا ہے اور صاحبین فرماتے ہیں اس میں زنا کا معنی کی زیادتی ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں کمی ہے اور لہٰذا حد کیا ہو جائے گی شبہ آ گیا تو حد کیا ہو جائے گی ساقف ہو جائے گی اور صاحبین فرمانے زیادتی پائی جاری ہے معنی کی تو جب ادنا درجے کے اندر زنا کے اندر جب معنی کم تھا وہاں وہاں کھوڑے لگائے جاتے ہیں تو اعلیٰ درجے میں جہاں خرمت زیادہ ہے وہاں بطریقے اعلیٰ کیا کیا جائے گے کھوڑے لگائے جائیں گے امام صاحب کیسے معنی کی کمی کیسے امام صاحب فرماتے ہیں کہ زنا کہتے ہیں محل حرام میں وطی کرنا زنا کس کو کہتے ہیں محل حرام میں وطی کرنا اور یہی معنی لواتت میں بھی پائے جا رہا ہے یہاں بھی وطی محل حرام کے اندر ہے لیکن یہاں کمی ہے اس معنی کے اندر کہ یہ محل شہوت نہیں ہے یہ محل شہوت نہیں یہاں شہوت جانبین سے نہیں ہوتی جبکہ زنا میں شہوت جانبین سے ہوتی ہے تو یہاں پر زنا کے معنی کی کمی پائی گئی اور شبہ آگیا اور شبہ کی وجہ سے حد کیا ہو جائے گی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں زنا کے معنی کی زیادتی پائی جا رہی ہے یعنی زنا کس کو کہتے تھے محل حرام میں ودی کرنا تو یہاں پر حرمت اس سے بھی زیادہ ہے اس محل سے بھی زیادہ کس لحاظ سے کہ وہ محل حرام زنا والا وہ تو کبھی کبھی حلت کو بھی قبول کر لیتا ہے حلال بھی ہو جاتا ہے کس صورت میں کبھی نکاح کی صورت میں وہ حلال بھی ہو جایا کرتا ہے لیکن یہاں تو حلال ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں لہٰذا یہاں حرمت اس سے بھی بڑھ کر ہے تو معنی کی زیادتی ہوئی تو جب ادنا درجہ کے اندر کیا کیا جاتا ہے سو کھوڑے لگائے جاتے ہیں تو یہاں بطریقِ حولہ کیا لگائے جائیں گے سو کھوڑے لگائے جائیں گے سمجھ میں آیا تو امام صاحب کے نزدیک نہیں لگائے جائیں گے اس کے بارے میں چنانچہ مختلف روایات آتی ہیں کہ لوتی کی کیا سزا ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کو پہاڑ پر سے گرا دیا جائے مار دیا جائے بعض میں آتا ہے کہ اس کو کھڑا کر کر اس پر دیوار گرا دی جائے سمجھ میں آیا تو دیوار گرا دی جائے اور بعض میں آتا ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ اس کو جلا دیا جائے بعض روایات میں آتا ہے کہ ان دونوں فائل اور مفہول دونوں کو کیا سر دیا جائے قتل کر دیا جائے سمجھ میں آیا تو روایات کا اختلاف بھی بتلاتا ہے کہ ان پر حد جاری سو کھوڑے نہیں لگیں گے بلکہ ان کے لئے عورت کو سزا ہوگی وَلَوْحَلَفَ لَا يَأْقُلُ فَاكِحَةً کَانَ ظَاہِرًا فِي مَا يُتَفَقْقَوْهُ بِهِ خَفِيًّا فِي حَقِ الْعِنَ بِوَ الرُّمَّان ایک شخص نے قسم اگر اٹھائی لَا يَأْقُلُ فَاكِحَةً کہ وہ فاکِحہ نہیں کھائے گا کیا نہیں کھائے گا فاکِحہ کَانَ ظَاہِرًا تو یہ قول ظاہر ہے فِي مَا ان پھلوں کے بارے میں يُتَفَقْقَوْ بِهِ جن سے لذت حاصل کی جاتی ہے جن سے کیا حاصل کی جاتی ہے خفیًا فِي حَقِ الْعِنَ بِوَ الرُّمَانِ لیکن خفی ہے یہ قول انگور اور انار کے حق میں انگور اور انار کے حق میں ایک شخص نے قسم اٹھائی لَا يَأْقُلُ فَاكِحَةً میں فاکِحہ نہیں کھاؤں گا فاکِحہ نہیں کھاؤں گا اب وہ اور پھل کھائے گا تو بل اتفاق حانس ہو جائے گا لیکن رومان انگور اور انار اور انگور عینبور رومان میں خفی آیا خفی ہے یہ قول اس کے بارے میں بھئی چنانچہ طلب کی جائے گی کیا کی جائے گی طلب کی جائے گی طلب کی جائے گی طلب کی جائے گی امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اس نے انگور یا انار کھا لیا تو حانس نہیں ہوگا صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر اس نے انگور یا انار کھایا تو حانس ہو جائے گا اختلاف سمجھ میں آیا ایک شخص نے کیا کہا تھا فاقحہ نہیں کھاؤں گا اب اس نے انگور اور انار کھایا تو امام صاحب کیا فرماتے ہیں ہانس ہو جائے گا صاحبین کیا فرماتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں ہانس نہیں ہوگا صاحبین کیا فرماتے ہیں ہانس ہو جائے گا بھئی وجہ یہ کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ رومان اور عینب کے بارے میں خفا آ گیا اس لیے کہ اس نے کیا کہا ہے فاقحہ نہیں کھاؤں گا کیا نہیں کھاؤں گا اور فاقحہ اس پھل کو کہتے ہیں جس کو لذت کے طور پر کھایا جائے فاقحہ کس کو کہتے ہیں وہ پھل جس کو کس لئے کھایا جائے لذت کے لئے کھایا جائے جبکہ یہ انگور جو ہیں بعض علاقوں میں بطور غزہ کے بھی ان کو کھایا جاتا ہے سمجھ میں آیا بطور غزہ کے بھی کھا لیا کرتے ہیں جا انگور زیادہ ہوں تو کھانے کے بجائے اس کیا کر لیتے ہیں اسی کو بطور غزہ کے کھا لیا کرتے ہیں اور انار جو ہے اس کو بطور لذت کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے جیسے انگور کو انگور کو لذت کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ رہا بعض علاقوں میں اس کو بطور غزہ کے بھی کھایا جاتا ہے اور انار اس کو لذت کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے اور اس کو دواء کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے کس طور پر آیا دواء کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے سمجھ میں آیا بھئی دواء کے طور پر تو فاقحہ کے اطیعہ انگور اور رومان کے انگور اور نار کے حق میں یہ قول خفی ہوا اس لیے کہ اس نے تو کہا تھا میں فاقحہ نہیں کھاؤں گا فاقحہ تو وہ پھل ہیں جن کو صرف لذت کے طور پر کھایا جاتا ہے اور یہ انگور اور نار کو تو صرف لذت کے طور پر نہیں کھایا جاتا بلکہ ان کو تو غزہ اور تداوی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے تو لہٰذا ان کے اندر فاقحہ کے معنی کی کمی پائی گئی کیا پائی گئی فاقحہ تو وہ پھل جو صرف کس لیے کھایا جائے گا لذت کے لیے تو ان کو تو بطور غزہ کے بھی کھایا جاتا ہے اور بطور دوا کے بھی استعمال کیا جاتا ہے تو ان میں فاقعہ کے معنی کیا آگئی کمی آگئی کیا آگئی کمی آگئی بھئی جب ایک آدمی بھئی غزہ کے طور پر کھا رہا ہے تو وہ لذت کیلئے کھا رہا ہے یا غزہ کے طور پر کھا رہا ہے غزہ کے طور پر یا انار کھا رہا ہے دوا کے طور پر کھا رہا ہے تو ان میں کیا ہوئی فاقعہ کے معنی کی کمی آگئی جب کمی آگئی تو اب مولانا اب وہ اس کو کھا لے گا تو اس صورت میں ہانے سے نہیں ہوگا تو یہ اس کے حکم میں داخل نہیں ہوا اور جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ ان کے اندر فاقہ تفقہ کے معنی کی زیادتی ہے تفقہ کس کو کہتے ہیں لذت حاصل کرنا ان میں تفقہ کے معنی کی زیادتی ہے تفقہ کے معنی کی زیادتی اس لیے کہتے ہیں یہ ان میں سب سے پاکیزہ ہیں پھلوں میں کیا ہیں ان میں سب سے پاکیزہ ہیں سب سے زیادہ لذیذ تر ہیں بھئی تو ان میں تفقہ کے معنی کی کیا پائی گئی زیادتی پائی گئی لہٰذا ان کی کھانے والا بھی کیا ہو جائے گا حانس ہو جائے گا بات سمجھ میں آئی اختلاف سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں اگر قسم اٹھائی کسی نے وہ فاکیہ نہیں کھائے گا تو فاکیہ کس کو کہتے ہیں وہ پھار جس کو بطور تفقہ کے کھائے جائے تفقہ کے طور پر لذت کے طور پر کان ظاہر انتر یہ قوت ظاہر ہوگا فیما ان پھلوں کے حق میں یتفق کہو بھی جن سے لذت حاصل کی جاتی ہے خفی یا انفی حق العنبی اور رومانی اور خفی ہوگا کس کے حق میں انگور اور انار کے حق میں وحکم الخفی خفی کا حکم کیا ہے وجوب الطلب طلب کرنا واجب ہے حتی ازولان الخفاء یہاں تک خفا کیا ہو جائے حتی ازولان خفاء ضائل ہو جائے وعمل مشکل دوسری قسم بھئی خفا کے اعتبار سے پہلی قسم خفی تھی دوسری کیا ہے مشکل وعمل مشکل فہو مزداد خفاء علی الخفی وہ ہے جو بڑھ جائے بطورے بہ لہذا خفاء کہ وہ بڑھ جاتا ہے علی الخفی یہ خفی پر بھی گویا کہ وہ بعد اس کے کہ خفی ہو گئی سامع پر اس کی حقیقت دخل فی اشکالی ہی وہ امسالی ہی وہ داخل ہو گیا اپنے ہم شکلوں اور ہم مثلوں میں حتی لا ینا حتی لا ینا للمراد اللہ بطلبی یہاں تک کہ مراد کو پایا نہیں جا سکتا مگر کس کے ساتھ طلب کے ساتھ سمع بطعمل پھیرہ غور فکر کے ساتھ حتی تمیزان امسالی ہی یہاں تک کہ وہ جودہ ہو جائے کس سے اپنے ہم مثلوں سے اپنے ہم یاد رکھو مالانا مشکل کے اندر انہوں نے کیا بتلایا خفی سے بھی بڑھ کر خیفہ ہوتا خفی کے اندر یعنی اس میں ایک درجے کا خیفہ ہے اس میں کتنے درجے کا خیفہ ہے دو درجے کا خیفہ ہے مالانا دو درجے کا خیفہ ہے دو درجے کا خیفہ ہے وہاں کیا تھے وہاں جے وہاں خیفہ آیا تھا عمر خارجی کی وجہ سے تو وہاں صرف کیا کرنا پڑے طلب کرنا پڑے تو یہاں اس کی حقیقت بھی خفی ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنے ہم شکلوں میں بھی چھپ جاتا ہے تو اس کو طلب بھی کرنا پڑے گا جیسے اس میں طلب تھی لیکن یہاں وہاں صرف طلب تھی خفی کے اندر یہاں پھر غور و فکر بھی کرنا پڑے گا تو یہاں دو کام وہاں ایک کام تھا صرف کیا کرنا پڑے گی طلب یہاں پر طلب کے ساتھ ساتھ غور و فکر بھی کرنا پڑے گا مثال دیکھو بھئی آپ کا ایک ساتھی ہے وہ کمرے خالی پڑے ہوئے ہیں آپ کا ساتھی آپ سے چھپ گیا کیا ہوا کسی ایک کمرے میں جا کر چھپ گیا اب آپ کیا کریں گے صرف کمروں میں جا کر طلب کریں گے کیا کریں گے طلب تو کسی ایک کمرے میں وہ آپ کو مل جائے گا غور و فکر کرنا پڑے گا غور و فکر نہیں کرنا پڑے گا صرف طلب کرنا پڑے گی اور ایک صورت یہ ہے کہ آپ کا ساتھی آپ سے چھپا اور پھر کسی ایسے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا جہاں اس جیسے اور بھی طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں اب یہاں آپ کو دو کام کرنا پڑیں گے پہلے اس کی طلب کرنا پڑے گی کس کمرے میں ہے اور پھر جب وہاں پہنچے تو پھر اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا غور و فکر بھی کرنا پڑے گا کہ کون سوالہ ہے یہ آپ دس پندرہ بیس جو بیٹھے ہیں ان میں سے کون سوالہ ہے سمجھ میں آیا تو خفی میں صرف طلب تھی اور یہاں پر طلب کے ساتھ بات پھر کیا کرنا پڑے گا غور و فکر بھی کرنا پڑے گا یہ بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئے دوبارہ دیکھئے وَأَمَّلْ مُشْكِلُ مُشْكِلُ جو ہے فَهُوَ مَزْدَادَ خِفَاءً جو بڑھ جائے بیعتبار خفاء کے عَلَى الْخَفِی یہ کس پر بڑھ جائے خفی پر بھی بڑھ جاتا ہے قَانَّهُ بَعْدَمَا خَفِي عَلَى السَّامِعِ حَقِيقَتُهُ گویا کہ بعد اس کے جب مخفی ہو گئی تھی سامعہ پر اس کی حقیقات سامعہ پر کیا ہو گئی تھی حقیقت مخفی ہو گئی تھی دَخَلَفِ اَشْكَالِهِ وَأَمْثَالِهِ یہ اپنے ہم شکلوں اور ہم مثلوں میں بھی داخل ہو گیا حَتَّى یہاں تک لَا يُنَعْلُ الْمُرَادُ نہیں پایا جا سکتا مراد کو إِلَّا بِالْطَلَبِ مَگَرَ طَلَبْ کے ساتھ سُمَّ بِالْتَعَمُّلِ پھر طلب بھی کی جائے گی اور اس کے بعد غور و فکر بھی ہو گا حَتَّى يَتَمَيَّذَانَ اَمْثَالِهِ یہاں تک کہ وہ ممتاز ہو جائے جُدہ ہو جائے اپنے ہم شکلوں ہم مثلوں سے وَنَذِيرُهُ نَذِيرُ اس کی یہ مولانا سمجھ میں آیا بھئی تو خفی میں مولانا خفہ آئے گا عارض کی وجہ سے کس کی وجہ سے عارض کی وجہ سے یاد رکھو یہ بات خفی میں خفہ آئے گا عارض کی وجہ سے جبکہ مشکل میں خفہ آئے گا دقتِ مانا کی وجہ سے کس کی وجہ سے دقتِ مانا کی وجہ سے مانا بڑا دقیق ہوگا باریک گہرائی میں مانا بڑا دقیق ہوگا تو خفی میں صرف طلب ہوگی جبکہ مشکل میں طلب اور تعمل دونوں ہوں گے خفی میں خفی میں خفایہ کس کی وجہ سے مولانا عارض کی وجہ سے اور مشکل میں خفایہ کس کی وجہ سے دقتِ مانا کی وجہ سے دیکھئے بھئی وَنَذِيرُهُ اور اس کی نظیر فِي الْأَحْكَامِ احکام کے اندر وہ ہے کہ حالفہ ایک قسم اٹھائی کسی شخص نے لَا يَأْتَدِمُو ادام کہتے ہیں مولانا سالن کو کس کو کہتے ہیں سالن لَا يَأْتَدِمُو وہ سالن نہیں کھائے گا ایک شخص نے قسم اٹھائی میں سالن نہیں کھاؤں گا فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْخَلِّ وَالْدِبْسِ تو یہ قسم اُس کی ظاہر ہے سرکے کے بارے میں اور کھجور کے شیرے کے بارے میں دبس کس کو خل کس کو کہتے ہیں سرکہ اور دبس کس کو کہتے ہیں کھجور کا شیرہ فَإِنَّهُ تو یہ اِن کے بارے میں تو اس کا قسم ظاہر ہے سرکے کو بکھا لے گا تو خانے کھجور کے شیرے کو بکھایا تو خانے فَإِنَّمَا هُوَ مُشْكِلٌ فِي اللَّقْمِ وَالْبَيْزِ وَالْجُبُنِّ ہاں اُس کا یہ قول مشکل ہے کس کے بار کس کے حق میں لحم گوشت بھنا ہوا گوشت مراد ہے وَالْبَيْزِ اور انڈے کے بارے میں وَالْجُبُنِّ اور پنیر کے بارے میں حتی یہاں تک کہ يُطُلَبَ طلب کی جائے گی فِي مَانَ الْإِتِدَامِ کس کے اندر ایتِدام کے مانا کے اندر سالن کے ایدام سُمَّيَوْتَ عَمَّلُ پھر کیا کیا جائے گا غور و فکر کیا جائے گا کہ اَنَّ ذَلِقَ الْمَانَا حَلْ يُوْجَدُ فِي اللَّحْمِ وَالْبَيْزِ وَالْجُبُنِّ اَمْلَا کہ کیا یہ سالن والا مانا گوشت بھنے ہوئے گوشت اور انڈے میں اور پنیر میں پایا جاتا ہے یا پایا ہم لایا نہیں پایا جاتا بھئی لحم سے کیا مراد ہے میں نے بتلایا لحمے مشوی مراد ہے بھنا ہوا گوشت بھئی ایک آدمی نے قسم اٹھائی کیا قسم اٹھائی کہ میں سالنہ نہیں کھاؤں گا اب سب سے پہلے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا سالن کے مانا میں طلب کرنی پڑے گی کہ سالن کہتے کس کو ہیں کس کو کہتے ہیں سالن بتاؤ بھئی شوربہ شوربہ کس کو کہتے ہیں جے بھئی سالن ادام کہتے ہیں وہ چیز جو روٹی کے تابے رکھ کر جسے کھایا جائے اور روٹی پر اس کا رنگ چڑے سالن کس کو کہتے ہیں جسے روٹی کے تابے رکھ کر کھایا جاتا ہے روٹی کے ساتھ اور اس روٹی پر اس کا رنگ چڑھتا ہے اس کو کہتے ہیں ایدام تو دیکھو اس شخص ختم اٹھائی تھی میں سالن نہیں کھاؤں گا سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑا سالن کے معنی میں غور کرنا پڑا طلب کرنی پڑی کہ سالن کہتے کسے ہیں تو کیا پتا چلا سالن کس کو کہتے ہیں جس کو روٹی کے تابے رکھ کے کھایا جائے اور روٹی پر اس کا رنگ چڑھے طلب کر لی آپ مالانا غور اور فکر کرنا پڑے گا کہ یہ سالن والا معنی بھنے ہوئے گوشت انڈے اور پنیر میں پایا جا رہا ہے یا نہیں پنیر میں پایا جا رہا ہے یا نہیں چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حضرت شیخ خیم رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سالن کہ یہ جو ہے اب ہمیں سالن کے معنی میں غور کر لیا سالن کس کو کہتے ہیں جس کو روٹی کے تابے رکھ کر روٹی کے ساتھ کھائے جائے طبان اور روٹی پر اس کا رنگ بھی چڑھے اب معنی غور کریں گے کہ لحم میں بیز میں اور جبن کے اندر اس کا معنی پایا جاتا ہے یا معنی نہیں پایا جاتا تو امام حضرت شیخ خیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اگر اس شخص نے گولڈ لحم بیز اور جبن کھایا تو حانس نہیں ہوگا اس لیے کہ ان کے اندر ادام کے معنی کی کمی پائی جا رہی ہے ادام کے معنی کی سالن کے معنی کی کمی پائی جا رہی ہے کمی کیوں پائی جا رہی ہے اس لیے کہ ان کو ہمیشہ روٹی کے تابے تابے رکھ کر نہیں کھائے جاتا بلکہ ویسے بھی کھا لیا جاتا ہے ویسے بھی کھا جاتا ہے اور سالن تو کس کو کہتے ہیں جو روٹی کے سابے روٹی کے ساتھ تابعاً کھایا جائے اور یہ تو بغیر روٹی کے بھی کھا جاتے ہیں سمجھ جائے اور روٹی پر ان کا رنگ بھی نہیں چڑھتا لہٰذا ان کے اندر سالن ادام کے معنی کی کمی آگئی جب کمی آگئی تو یہ اس میں داخل اسے حانس نہیں ہوگا جبkä امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور یہی ایک روایت ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی بھی امام محمد رحم lure فرماتے ہیں کہ ان کے کھانے سے حانس ہو جائے گا حانس کیوں ہوگا کہتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی ادام ہیں یہ بھی کیا ہیں ادام ہیں سالن ہیں دلیل کیا ہے دلیل وہ دیتے ہیں کہ ادام ماخوض ہے معادمت سے کس سے معادمت کا معنی ہے معافقت معادمت تو معافقت اور یہ چونکی اور جو چیز بھی روٹی کے ساتھ کھائی جائے اس کی روٹی کے ساتھ معافقت ہے جو چیز بھی روٹی کے ساتھ کھائی جائے اس کی روٹی کے ساتھ معافقت ہے تو ان کو بھی روٹی کے ساتھ کھائی جاتا ہے تو روٹی کے ساتھ ان کی کیا آگئی معافقت آگئی لہذا یہ بھی ادام ہوئے لہذا ان کے اس کو کھانے اس سے قسم والا شخص اگر ان کو کھالے گا تو کیا ہو جائے گا نیز کہتے ہیں حدیث میں بھی تو آتا ہے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدو ادام اہل جنت اللحم سیدو ادام اہل جنت اللحم جنت والوں کے سالنوں کا سردار لحم ہوگا گوشت ہوگا بھئی سمجھ میں آیا بھئی کیا ہوگا جنت کے سالنوں کا سردار کیا ہوگا گوشت ہوگا بھئی کہتے ہیں دیکھا معلوم ہوا لحم ادام ہے ادام ہے بھئی حدیث میں آگیا بلکہ ادام کا سردار ہے بھئی جنت کے جو ادام گیا ان کا سردار ہے جواب ہم دیتے ہیں مولانا جواب مولانا آپ نے کیا ذکر کیا کہ ایدام کس سے ماخوض ہے معادمت سے اور معادمت کس کو کہتے ہیں موافقت کو اور جو چیز بھی روٹی کے ساتھ کھائی جائے اس کی روٹی کے ساتھ کیا آگئی موافقت اور ان کو بھی کیا کیا جاتا ہے روٹی کے ساتھ کھا لیا جاتا ہے تو ان کی بھی روٹی کے ساتھ موافقت آگئی لہذا یہ بھی ایدام ہوئے جواب یہ کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ ادام کس سے محفوظ ہے معادمت سے لیکن ان کے معادمت کا کیا معنی ہے موافقت لیکن یہاں موافقت کامل طور پر نہیں پائی جاری موافقت کامل طور پر تب ہے کہ جب ہمیشہ روٹی کے تابع رکھ کر کھایا جائے ان کو ہمیشہ روٹی کے ساتھ تابع رکھ کر نہیں کھایا جاتا موافقت کامل تب آئے گی جب روٹی پر ان کا رنگ بھی چڑھتا ہو اور ان کا روٹی پر رنگ نہیں چڑھتا تو یہاں موافقت کامل طور پر نہیں آئی تو معنی میں کمی آگئے معنی میں کیا آگئے کمی آگئے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی نیز آپ نے حدیث پیش کی حدیث کا جواب کہ ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں اور آپ نے کہا کی بات شروع کر دی آخرت کی بات کر دی سمجھ میں ہے تو دنیا بھی چیزوں کو آخرت کی چیزوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا آخرت کا معاملہ اور ہے دنیا کا معاملہ اور ہے بات سمجھ میں آگئے سب کو جی تو دوبارہ دیکھئے مولانا احکام یہ ہے حالہ فا ایک شخص نے قسم اٹھائی لا یاتا دیمو وہ سالن نہیں کھائے گا فا انہو ظاہرن فی الخل و الدفتی یہ قسم ظاہر ہے مولانا سرکے کے بارے میں بھی اور انگور کے خجور کے شیرے کے بارے میں بھی فا انما ہوا مشکلن فی اللحمی والبیز والجوبونی یہ مشکل ہے مولانا کس کے حق میں گوشت انڈے اور پنیر میں جوبون اس میں دو تین لغت ہیں جوبن جوبن بھی کہنا جائے یہ بھی ایک لغت ہے جوبن بغیر شد کے بھی ہے اور جوبن نون کے شد کے ساتھ بھی تینوں لغتیں ہیں حتی تو یہ مشکل ہے حتی یہاں تک کہ طلب کی جائے گی کس کے اندر مولانا اعتدام کے مانا کے اندر سم یتعمل پھر غور اور فکر کیا جائے گا کہ انہ ذالک المانا حل یوجد فی اللحمی والبیز والجوبنی املا کہ یہ مانا لحم کے اندر مولانا بیز اور جوبن کے اندر پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا سمجھ میں آیا بھئی چلی املا ہذا هو المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام